بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو لیٹس ترین اور ایتھنٹک خبر دیں ایتھنٹک خبر میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ویزا کے حوالے سے چاہے تیوریسٹ ہو ویزا ٹرانزٹ ہو یا کوئی بھی کٹیگری ہو اور یا اس طرف ورک ویزا ہو ہمارے پاس دونوں لائسنس موجود ہیں اب وہ دونوں لائسنس جب ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہم جب آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس گورمنٹ کی ایمیگریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے بقاعدہ نوٹفیکشن جاری کرتی ہے ضروری نہیں کہ وہ جاری کرے یا حباروں میں چھاپے یا وہ نیوز کا حصہ بنے یہ تو ضروری نہیں ہے لیکن ہمارے پاس جو خبر آتی ہے وہ ایتھنٹک اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ ایمیگریشن ڈپارٹمنٹ سے ہمارے پاس آتی ہے اور ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اس لیے تھوڑا سا اس کو ایتھنٹک آپ کہتے ہیں کیونکہ میں پڑھ کے بتا رہا ہوتا ہوں اب ضروری نہیں کہ وہ تمام کا تمام نوٹفیکشن چونکہ ان کی چیز ہے اگر وہ ہمیں کہہ دیں گے کہ اس کو عام کر دیا جائے تو ہم اس کو عام کر دیں گے ہم اس کو حصہ پر آئیں گے لیکن اگر وہ نہیں کہتے کہ اس کو یہ آپ لوگوں کے لیے ہے تو پھر وہ ہمارے لیے رہے گی لیکن ہم اس کے اوپر اپنی نیوز دے سکتے ہیں تاکہ معلومات تو دیں نہیں ہیں معلومات نہیں دیں گے تو کیسے بہتا چلے گا کہ کیا صحیح کیا غلط ہے اور کس طرح آپ اویل کر سکتے ہیں تو بہت ساری ایکٹیویٹی جو ہے اس ویک میں دبائی میں ہوئی ہے اور ہم نے اس سے پہلے اس کو چیک کیا ایکسپیرمنٹ کیا اپنے کلائنٹس کے اوپر ہم چیک کر لیتے ہیں اور وہ ریزلٹ جب آیا تو ہم آپ سے اپ شیئر کر رہے ہیں وجہ اس کے یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی وہ نے دوئی کی وڈی دی تھی کہ اگر کچھ لوگ آپ کو میز گائٹ کر رہے تھے کہ اگر آپ پینتیس سے کم ہیں تو آپ ویزہ ڈالنے لگ جائے گا جبکہ وہ ریفیوز ہو رہا تھا تو پیسے ضائع ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ویزہ ڈال دیا تو وہ پیسے لگ گئے واپس نہیں ملتے لڑائی جگڑا ریجیکشن اور بعض وقت ایجنٹ جو ہیں وہ ڈالے بغیر ریجیکٹ کہہ رہے تھے تو پیسے جیب میں دیکھیں بات یہ کہ آپ کی جیب سے پیسے جائیں گے اب وہ کس کے جیب میں گئے ایجنٹ کی جیب میں گئے یا گورنمنٹ کی جیب میں گئے امیگریشن کی جیب میں گئے یہ میرے مطلب نہیں ہے پیسے آپ سے جائیں گے تو وہ میرا مقصد تھا کہ آپ اس کو فالو کریں میرے پاس نوٹیفکیشن نہیں آیا تھا لیکن اب ہم آپ سے جب نوٹیفکیشن آیا کہ پینتیس سال سے کم اپلائی کر سکتے ہیں تو پہلا نوٹیفکیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ابودابی امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے آیا کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور دو دن کے بعد دبائی سے بھی ہمارے پاس نوٹیفکیشن آ گیا کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب اس کی وجہ ہے بڑی وجہ جو مجھے سوانج میں آ رہی ہے آپ اسے کمنٹ لے سکتے ہیں تو مجھے شک ہے کہ یہ ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی سے پہلے یہ ہونا تھا یہ تیہ تھا کہ انتہائی حد تک ریلیکسیشن کر دی جائے گی تاکہ میکسیمم جو رش ہے وہ دبائی میں لائے جائے کیونکہ ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی کو کامیاب کرنا ہے پابندیوں کا ساتھ تو کامیاب نہیں ہوتا ایک یہ ملک ہے دو ملک تو اس کی کمی نہیں پوری کر سکتے کیونکہ وہاں جو انتظامات ہوتے ہیں اگر کسی نے عام ایکسپو بھی لیو ہوگی وہاں پر تو وہ جانتا ہے کہ وہ بہت ہی بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے اور اگر آپ وہاں دو چار ملکوں کو ہی علاو کریں گے تو وہ پورا نہیں پڑتا یوروپ اتنا آتا نہیں ہے لیکن یہ جو ممالک ہیں یہاں سے بڑا رش جاتا ہے تو اس لیے ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی کو کامیاب کرنے کے لیے بھی یہ عمل کیا گیا اور یہ میں آپ کو پہلے ابھی ویزا کور کر رہا ہوں آگے جا رہے ہیں ہم لوگ تو یہ تو ہو گیا معاملہ کہ اب آپ ویزا ڈال سکتے ہیں ہم آپ کو بتا رہا ہوں اب آپ ویزا ڈال سکتے ہیں ریجیکٹ نہیں ہوگا لیکن اگر ریجیکٹ ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے کنسلٹنٹ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے اتھینٹک ریزن پروائیڈ کر دیں تاکہ میں اس کے اوپر اپنی اپیل دائر کروں اور پوچھوں یا میں دوبارہ اپلائے کروں جو کچھ بھی ہے کیونکہ بعض اوقات جو لوگ اپلائے کرتے ہیں جو جانتے ہیں وہ بلیک لسٹ میں آ گیا غلطی سے نام میچ ہو گیا نام میچنگ زندگی میں جو میرا پہلا ویزا دوباری کا پلائے ہوگا تھا نام میچنگ میں روک دیا تھا تو اس کے بعد ہماری جو کنسلٹنٹ تھے انہوں نے اس کو کلیر کروایا کیونکہ وہاں پر آپ کے نیم فادر نیم سب میچ کر گئے تو وہ کہیں نہ کہیں ہم اس کو پھر مینوالی کلیر کرواتے ہیں اس طرح سے کام سارا ہوتا ہے تو اگر آپ کا ریجیکٹ ہو جائے تو وہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے مینوالی بھی کلیر ہوتا ہے آپ کا جو وہاں پر ریپریزینٹیو ہوتے ہیں وہ وہاں جا کے اپنے کام کرتے ہیں اس کو پی آر او بھی کہتے ہیں تو یہ تمام لوگ جانتے ہیں جو لوگ ایسا کنسلٹنٹ کام کرتے ہیں یا وینڈر دوبی ویزا وینڈر کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے تو ایک تو بات ہو گئی یہ دوسری بات ہو گئی میں دوبارہ ہوں گا اس کے اوپر سائٹ سے ہے جس کو آپ دوبائی فری زون کہتے ہیں دوبائی فری زون نے کام شروع کر دیا ہے وہاں پر ویزے آگئے ہیں لیکن دوسرے ویزوں کے حالے سے سننے کو ملا ہے نوٹفکیشن میں نے نہیں دیکھا لیکن سننے کو ملا ہے کہ اور ویزے بھی جلدی کھل جائیں گے یا کچھ کسی حد تک وہ میں آپ کو اگلی ویڈے دے سکتا ہوں لیکن یہاں بھائی میں کبت کنفرم کر دوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے اوپر ایسے کمنٹ آنا شروع ہو جائیں یا ایسی کالز آنا شروع ہو جائیں کہ آپ کے پاس کوئی ویزے دوبائی کا ہے موجود تو جب ویزے دوبائی کے ہمارے پاس آئیں گے اس کی کٹیکری کے ساتھ ویڈیو بنے گی معلومات پور دی جائے گی لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کا حصہ بن سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات کنفرم کر دوں کہ یہ جو آپ سکرن پر دیکھ رہے ہیں الابیرہ اوورسی سرویسز اس کے ہی سے نمبر دیکھ رہے ہیں ان نمبر کے علاوہ اور اس ایڈریس کے علاوہ کوئی آفیس پاکستان میں اس آفیس کو ریپرزنٹ نہیں کرتا الابیرہ اوورسی سرویسز کا کوئی بھی نمائندہ ریپرزنٹیٹیف پورے پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے اگر آپ کو کسی اور نمبر سے کوئی کال آتی ہے الابیرہ بن کے یا اس نمبر کے علاوہ کوئی بندہ بولتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی اٹیشمنٹ ہے ہم ان کے آتھورائزڈ ڈیلر ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ڈیلنگ ہماری چلتی ہے یا ہم ان کے سب لائسنس ہولڈر ہیں جو کچھ بھی بولیں گے وہ سب جھوٹ ہوگا فیک ہوگا ہم ابھی تک 35 کمپنیاں پکڑ چکے ہیں جو الابیرہ کے نام سے کام کرتی تھی وہ جھوٹ ہے ایف آئی اے میں ان کے خلاف ریپورٹ کی جا چکی ہے اب وہ کام ایف آئی اے کا ہے کہ وہ انہیں کس طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے لیکن الابیرہ اپنا کام کر چکی ہے الابیرہ کا ان نمبروں کے علاوہ اس ایڈریس کے علاوہ کوئی اور ابھی تک آفیس پاکستان میں ایکزسٹ نہیں کرتا آپ پاکستان میں جہاں پر بھی ہوں رابطہ آپ کا یہی پہ ہوگا ابھی رابطہ ڈائریکٹ نہیں کرنا ہے فون نہیں کرنا شروع کر دینا ہے صرف اور صرف جو ایمیل ایڈریس آپ دیکھ رہے ہیں اس ایمیل ایڈریس میں صرف آپ نے اپنی سی وی پٹ کرنی ہے کیونکہ ملیشیا کا کام کھلنے والا ہے قطر کا کام کھل چکا ہے دبائی کی کام کھل چکا ہے اس حرکے سے اور سارے بہت سارے کام کھل چکے ہیں تو ایڈ آئے کے اخبار میں اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ نے ان نمبر کے علاوہ کسی نمبر پر کام نہیں کرنا اگر کوئی ویٹس اپ آتا ہے تو ہم ذمہ دار اس کے نہیں ہیں کوئی آپ کو پرائیویٹی ڈیل کرتا ہے ہم اسے ذمہ دار نہیں ہیں آپ کی کسی سے بات ہوتی تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے ان نمبروں کے علاوہ ہم کسی نمبر کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ آپ کو کلیر ہونا چاہیے تو فیلہ جو سٹیپ ہے اس میں آپ نے کال نہیں کرنی کہ آپ کے پاس کیا کیا موجود ہے آپ نے صرف اور صرف اپنی ایمیل کے اندر اپنی سی وی ڈالنی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے اب میں آتا ہوں وزڈ وزڈ کے اوپر دوبارہ وزڈ وزڈ میں یاد رکھ لیجئے کہ آپ کا کسی بھی کنسلڈنٹ سے اگر بات ہو رہی ہے تو وہ آپ کو گارنٹی کے لیے بولے گا اور اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کہ ناراضگی پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں تو آج سے کس نے گارنٹی کے بارے میں کائی نہیں ہیں آپ ہم پر شک کر رہے ہیں ہم واپس آئیں گے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی وجہ سے رک گئے یا روک دیئے گئے یا آپ پکڑے گئے مطلب پکڑنے سے مرات یہ نہیں ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے دھوکے بازی میں پکڑے گئے غلطی میں پکڑے گئے انجانے میں پکڑے گئے مس انیسانی میں پکڑے گئے رک گئے روک دیئے گئے وہ کوئی بات بھی ہوئی تو جو ایجنٹ ہے اس کے اوپر جرمانہ آئید ہوتا ہے اس لئے آپ کو کہتا ہے کہ میری سیکورٹی کور کرو اور اس کے لئے نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے اور آ چکی ہے کہ اگر میں کسی بھی وجہ سے اگر وہاں رک گیا یا روک دیا گیا یا جو بھی ایمرجنسی ہوئی تو میرے پر ایمیگریشن پلنٹی ہٹ کرے گی تو وہ کون پے کرے گا ظہر سی بات ہے آپ تو بول دو گے بھئی میں تو آنا چاہ رہا ہوں مجھے آنے دیا نہیں جا رہا یا میرا پاسپورٹ کھو گیا یا جو بھی آپ بات کریں گے لیکن اس اسنا کے اندر کنسلڈنٹ غام ہو جاتا ہے اسی لئے وہ آپ سے گرنٹی کلیم کرتا ہے گرنٹی دینے میں نہ تو ناراضی اظہار کریں اور نہ ہی یہ سوچیں کہ وہ آپ پر شک کر رہا ہے بلکہ آپ اس کو گرنٹی دے کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ بھی اس کے پر شک نہیں کر رہے لیکن اگر آپ دونوں کو گزر کے پر شک ہے تو پھر آپ کسی اور کنسلڈنٹ سے مٹنگ کر سکتے ہیں لیکن جس کے بات بھی کریں گے گرنٹی مانگے گا گرنٹی پہ تو آپ کو آنے ہی پڑے گا ہاں کوئی آپ کو سگا بھائی ہے کوئی آپ کو محلے دار ہے یا کوئی آپ کے سر کے اوپر پیسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہے آپ کی جگہ تو پھر تو وہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ امید مت رکھیں کہ آپ کسی بھی جنسی میں گز جائیں گے اور وہ آپ کو دبائی کا ویزا پکڑا دے گا ویڈیوز بہت ساری آتی ہیں ویڈیو تو یہ بھی آتی ہے مطلب وہ بھی کنسلڈنٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ دبائی کا ویزا لینے کے لیے آپ کو کنسلڈنٹ کا ویزا ضرورت ہی نہیں ہے کنسلڈنٹ کے پاس مت جاؤ آن لین خود ہی اپلائے کر لو یہ وہ واقعہ ہے یہ وہ بات کرتے ہیں وہ لوگ جس کے بعد ہم میرے دل کرتا ہے کہ وہ مجھے ملیں اور ہم اس کے ہاتھ چومیں کہ بھائی صاحب آپ نے جو یہ بات کی ہے اگر اس طریقے سے آپ ایک ویزے نکال دیں ہمارے لیے آن لائن گھر بیٹھے دبائی کا تو آپ کو سلوڈ بھی کریں گے ایک لاکھ روپے نام بھی دیں گے اور بہت سے شکر کیونکہ یہ چیزیں دبائی قانون میں اب تک لاغو نہیں ہیں کسی لیسنس میں یہ چیز نہیں ہیں ہر ویزے کے اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے دبائی کا ویزا ٹریول ایجنٹی گارنٹی پیش ہو ہوتا ہے یہ کوئی اور اسا پروسس نہیں ہے کہ کوئی بینک سٹیٹمنٹ یا وہ تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ کیا کام کرتے ہو نہیں کرتے ہو اس سے کوئی شروعہ ایمیگریشن کو نہیں ہے ایمیگریشن کہتا ہے کنسلٹنٹ کو کہ اگر یہ واپس آ گیا تو ماف نہیں آیا تو جرمانہ بس یہ صرف تائع ہوتا ہے تو اس کے اندر دیریکٹ سسٹم میں بیٹھ کے گھر بیٹھ کے بیزے نکلنے شروع ہو گئے پھر تو کیا ہی بات ہے جان چھڑ جائے گی کنسلٹنٹ کی اللہ حافظ